جو اس کا بانی ہے وہ جیل میں بھی ہے نشان سے بھی کامپیں ٹاک رہی ہیں کسی کو ہم نے آتھرائز نہیں کیا کہ کوئی فرض کریئٹ کرے سائفر کے بارے میں بات ہوئی یہ درست نہیں ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ہاں میٹنگ کوئی ملاقات ہوئی جو الیکٹڈ نہیں ہوگا وہ کوئی پالیسی ڈسینز نہیں دے سکتا دیکھئے بیٹ کا نشان ہمارا حق ہے بیٹ کا نشان ہماری پہچان ہے دوہزار تیرہ کے انتخابات طریقہ انصاف کس نشان پہ لڑی؟ بیٹ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہم کس نشان پہ لڑے؟ بیٹ آج ہم تقاضہ کیا کر رہے ہیں؟ بلے کا زمنی الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے لوکل گورنٹ الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے اب اس کو اگر ابحام میں ڈالا ہوا ہے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ بھی ہمارا مسئلہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے اور علی زفرزہ آپ نے غالباً منگل کو وہاں پیش بھی ہونا ہے ہمارا موقع پیش کرنے کے لیے دیکھئے بلے سے نہ گھبرائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کار کردگی اچھی تھی ان سولہ مہاں میں اور لوگ بہت مطمئن ہیں کیونکہ پیٹرل جو ہے وہ خاصہ سستہ ہو گیا ہے اور ہر طبقہ اس سے مطمئن ہے جو بجری کے بل پچھلے مہینے آئے تھے وہ تسلی بخش تھے اور اس مہینے جو آنے والے ہیں دل تھام کے بیٹھئے کہ آنے والے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو معاشی اقدامات آپ کے تھے ان کو لوگوں نے سراہا ہے تو پھر آپ کو گھبرات کس بات کی تحریکن صاحب تو بقول آپ کے معیشت کو بگاڑ گئی تھی اور آپ کی ایک تجربہ کار ٹیم نے اس کو آکے صدھار دیا تو جب آپ نے صدھار دیا آپ نے تاریخی اقدامات اٹھائے آپ نے انقلابی اقدامات اٹھائے تو پھر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا سامنا کریں اور تحریکن صاحب کمال ہے جو اس کا بانی ہے وہ جیل میں بھی ہے نشان سے بھی کامپیں ٹاک رہی ہیں تو خدا کے لیے حمد کی جیئے سر یہ بتائیے گا سر یہ بتائیے گا سر محضور پشتین کے دلنے میں خوچ کے خلاف جی ایچ کیو کے خلاف نعرے بازی ہوگے سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی گریفتاری کا بار ہے جس طرح دوسرے سائٹ پہ تیاری کے ساتھ تیاری کے ساتھ جو کیا جانا ہے اس کا نوٹس مجھے لینا چاہیے سر آپ کیا سمجھتے گریفتاری ہوگی عرض یہ ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ موقف ہے جب آپ ملک کی مقبول ترین قیادت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کریں گے جب آپ ایک وفا کی جماعت کو کچلنے کی کوشش کریں گے تو جگہ ریڈیکل فورسز لیں گی ریڈیکل فورسز لیں گی اس لیے میں کہوں گا کہ اس پر غور و فکر ہونا چاہیے جو کچھ ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے پاکستان افضل ہے مقدم ہے اور پاکستان کے دار و خلافہ میں اگر اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی نعرے بازی ہو پر قابلے فکر ہیں شاہدہ پاکستان جی بھائی سر دو سوالات ہیں ایک سوال پر سنجیدگی ہے ایک سکتے اب آجا تو آجا تو آپ جس کے بعد آپ سر دو سوالات ہیں ایک سوال یہ ہے ملیئے ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ آپ نے سکیل کے تحت پائر پائے ہیں کہ جی بھائی اور سکیل کوششن یہ ہے کہ آپ کی الیکشنز ڈلے کے اوپر تحتویل کا اضار کرنا ہے پاکستان پر کس پارٹی نہیں جائے تو کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسی پریس کانفرس میں میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے گزارش کی ہے ان کے نامور قائدین نے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ وہ نوے دن کے اندر اتخابات جاتے ہیں اگر وہ نوے دن کے اندر اتخابات جاتے ہیں تو ہمارے موقف اور ان کے موقف میں ایک مماثلت آگئی جماعت اسلامی نے اس پر پوزیشن لی ہے اور جماعتوں نے پوزیشن لی ہے تحریک انصاف سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ اس ایک نقاطی ایجنڈے پر الیکشنز ویدن نائنٹی ڈیز اس پر کیا مشاورت ہو سکتی ہے اور شیاسی تبادلہ شیال ہو سکتا ہے اور اس کو کور کمیٹی میں لے جانے کا ارادہ ہے اور کور کمیٹی اگر اس پر اتفاق کرتی ہے تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں کہ دیگر جماعتوں سے رجوع کر کے اس پر ایک نیشنل کنسنسز بلڈ کیا جائے اس کو میں اہمیت نہیں دیتا اس کو میں اہمیت نہیں دیتا کہ کچھ میں حقیقت نہیں ہے آپ کے سوال سے پہلے ایک بات سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یوکے میں انجیو نے ایک کوئی لیگل ٹیم ہمارے کا ریفنس دیتے ہوئے کوئی فنڈس کریئٹ کرنے کی بات کی ہے ہم پاکستان کی کوئی لیگل ٹیم اس میں انوالڈ نہیں ہے اور ہم نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ کسی کو ہم نے آتھرائز نہیں کیا کہ کوئی فنڈس کریئٹ کرے کوئی بھی پیٹیشن فائل کرنے یا کسی حوالے سے عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی کسی لیگل ٹیم نے وہاں یوکے کی کسی انجیو کو آتھرائز نہیں کیا اس چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی تو شکریہ آپ نے اس کو واضح وضاحت کر دی سر دیکھئے اس حد تک یہ خبر درست ہے کہ آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر نے تحریک انصاف مجھے اور کچھ ساتھیوں کو دعوت دی اور ناشتے پہ ایک ملاقات ہوئی جس ملاقات میں اہم ایمباسٹرز موجود تھے جس پہ امریکہ کے شفیر بھی موجود تھے ہم نے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے جو ایوالف کر رہی ہے اپنا موقف پیش کیا انتخابات کے بارے میں جو ہمارا کانسٹیوشنل موقف ہے جو میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں اس پر تبادلہ خیال کیا اپنا موقف پیش کیا جو ہمیں تشویش لاحق ہو رہی ہے رائزنگ ٹرینڈ آف ٹیرورزم ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں آئے دن انسیڈنس ہو رہے ہیں مثال کے طور پر پچھلے بارہ ماہ میں صرف خیبر پختون خواہ میں تقریباً چورانوے فیصد ٹیروریسٹ انسیڈنس میں اضافہ ہوا ہے ریجنل سیچویشن اس پر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا اس پر تبادلہ خیال ہوا تو ہماری اس پر اچھی گفتگو ہوئی جو میڈیا میں ایک تاثر آیا ہے اور ایک کنفیوجن بیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں کوئی بات ہوئی یہ درست نہیں ہے سائیفر کے بارے میں بات ہوئی یہ درست نہیں ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ہاں میٹنگ ہوئی ملاقات ہوئی دیکھیں دیکھیں جنہ والا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے حکومت پنجاب کا یہ بہت بڑا فیلیر ہے کہ لون اوڈر سیچوئیشن اس حد تک بگڑ گئی کہ پاکستان کے شہری ان کی املاق متاثر ہوئی ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا نوٹس لیں گے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہونے والے چیف جسٹس صاحب غالباً آج وہاں گئے ہوئے ہیں اور خود انہوں نے جا کے آنکھوں دیکھا انہوں نے اپنا ایک امپریشنز اپنے لیے ہوں گے لوگوں سے ملے ہیں تبادہ شعال ہوا ہے تو یہ ایک سیریس سیٹوئیشن ہے آئین کے تہہر کہتا ہے آرٹیکل ٹو ٹو فور بڑا واضح ہے اور اس کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوا سبجیک ٹو کانسٹیچوشن اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ لیٹر دین نائنٹی ڈیز الیکشنز ہوں گے اور یہ اس دوران اس مدت میں یعنی نائنٹی ڈیز میں ہی جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور جو شاہ صاحب نے واضح کر دیا سپریم کورٹ میں خاجہ آصف جو سابق ڈیفنس منسٹر تھے جو سمی کورٹ میں گئے تھے اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے اپنی ریپورٹڈ ججمنٹ میں دو ہزار تیرہ اسی ایم آر بارہ سو پانچ میں یہ واضح کیا ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا پروموشن بھی نہیں کر سکتا ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس ایک کام کے اس اریجنل پیرڈ میں فیسلیٹیٹ کرے فاردی پرپوس آف ہولڈنگ فری اینڈ فیر الیکشن جس دن یہ مدد ختم ہوگی تو یہ بھی اگر یہ آگے چلتے ہیں تو یہ محسن نکوی کی طرح یا کے پی کے چیف منسٹر کی طرح یہ بھی ان کانسٹیوشنل ہو جائیں گے کیونکہ آئین صرف اس بات کی اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہ جو ڈراما رچایا جا رہا ہے یا ڈی لیمیٹیشن کا کانسپسیف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں آرٹیکل فیفٹی ون کے طاعت ایکارڈنگ ٹو پاپولیشن آپ نے حلکہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں انہوں نے حلکہ بندیوں کی نومنکلیچر کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ کتنے حلکے کہاں کہاں دینے ہیں اور اس کی پورے فگر کو چینج کرنا ہوتا ہے which can only be possible through constitutional amendment آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اور اگر جسے یہ سنسیر تھے تیس اپل کو لاس ڈیٹ تھی اور میں میں یہ فائنلائز ہو گیا میں جون جولائی اگستہ کی انظار کرتے رہے چار دن پہلے یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے for that purpose انہوں نے صرف یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے چار دن پہلے تاکہ الیکشن کا التواہ ہو جائے اور اس دوران اگر ان کو یقین ہوتا تو on the expiry of the term یہ بالکل ختم کرتے ہیں اپنا اور ساٹھ دن میں الیکشن کراتے لیکن انہوں نے صرف اس لیے نہیں کرایا ایک تو تین دن پہلے ڈیزول کرتے ہیں اور چار دن پہلے وہ صرف اس لیے یہ سینسز کا فیصلہ کراتے ہیں اور سینسز میں جو ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے they cannot decide the issue on the basis of Punjab and KPK کیونکہ آئین کی روح یہ ہے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ پالیسی ڈیسینز دے سکتے ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہوگا وہ کوئی پالیسی ڈیسینز نہیں دے سکتا یہ سپریم کورٹ کی یہ judgment بھی اور آئین کا تخاظہ بھی اگر وہ اس کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ composition unconstitutional and illegal ہے تو لہٰذا CCI کا وہ فیصلہ بھی unconstitutional ہے اور اس کو بہانہ بنا کے الیکشن کا التوار total unconstitutional ہے اور ہم سپریم کورٹ میں انٹیسزان کریں آپ ریکولیٹ کر لے پھجڑا آپ نے کہا جو یا باپین ریکیس presents